اللہ قتم الاحسان علا کل شئی اللہ نے ہر چیز کے بارے میں واجب کیا ہے کہ اس میں خوبصورتی پیدا کیا ہے اب اس کی مثال دی آپ کے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسَنُوا قِتْلَتَا کسی کو قتل کرنا ہو تو وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ قتل کرو آپ درہا اس پر مسکر آئیں گے بھی کہ قتل کے اندر خوبصورتی سے کیا براد ہے بات ابھی واضح ہو جائے گی وَإِذَا زَبَحْتُمْ فَأَحْسَنُوا زَبْحَا یا سنسائی کی روایت میں فَأَحْسَنُوا زِبْحَا جب زبا کرنے لگو کسی جانور کو تو خوبصورتی سے اوندگی سے زبا کرو اور اس کی شرع کیا ہے وَالْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ چاہیے کہ کوئی شخص جو زبا کرنے میں بیٹھے وہ اپنی چھوری کو تیز کر لے فَأَحْسَنُوا زَبِحَتَهُمْ جو زمیحہ ہے اس کو راحت پہنچائے زیادہ تکلیف دو کھنی چھوری سے آپ نگڑ رہے اگر حلق کو اور نردن کو تو اس کے اوپر کیا بیٹھے گی وہ ایک تیز دار ساتھ ایک ہی بار کے اندر وہ بامنا ہو جائے تو ظاہر بات ہے اس سے تکلیف کم سے کم ہوگی اسی طرح کسی کو قتل کرنا ہے سزا کے طور پر اب ایک اناڑی آدمی قتل کرنے لگے گا تو نہ معلوم کیا اس کے ساتھ کرے وہ کیا سلوک کرے اور بار کہیں کرنا چاہے لگ جائے کہیں اور جا کے اس کا جو ہے وہ بجائے گردن کے کہیں سر پر لگے کھوپڑی کا کچھ کو کر دے تو اب آپ کو معلوم ہے جلاد جو ہے پروفیشنرنز ہوتے تھے وہ گویا کہ ایک طرح کا فن ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی بار سے وہ گردن گویا لینا ہو جائے اب بھی سعودی عرب میں جو ہے سرقلم ہوتے ہیں باقی جا جو صدائیں ہیں ان کے اوپر سرقلم ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ بس وہ ایک بار کے اندر گردن جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے کم سے کم تکلیف ہوگی اس شخص کو ظاہر بات ہے کہ اگرچہ اس سے صدا تو دے نہیں ہے شریعت کے دائرے کے اندر وہ آ گیا ہے اس کے اوپر ایک حق جو ہے حق لگ گئی ہے بارہ یہ جو ہے احسان کے لفظی معنی میں نے آپ کے سابقے رکھے اب اسی سے قرآن کی اسطلاح ہے احسان اسلام اسلام میں خوبصورتی پیدا کر دیا یعنی اسلام ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اس کے فرائض ہیں مارے باندھے کو جیسے بھی ہوا پورے کر دیئے آپ کی دلی اس کے اندر جو ہے کوئی وہ شامل نہیں ہے دلی جذبہ شامل نہیں ہے ایک یہ ہے کہ آپ نے پورے احتمام سے پوری توجہ کے ساتھ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ آپ نے اس کے لئے پورا احتمام کیا اور اس کام کو کیا یہ اسی کام کو درجہ احسان میں پہنچا دے دکھا ہے اس لئے اس کے لئے نفس میں نے استعمال کیا ہے احسان اسلام اسلام کو خوبصورت بڑھا ہے اسلام تو وہی ہے کلمہ شہادت ہے نماز روزہ حج و زکاة ہے اور پھر جو بھی احکام دیئے گئے شریعت کے عوامر و نواہی ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ ان کو جیسے بھی ہو بے دلی سے تھوڑ دلے پن کے ساتھ اور طبیعت کی آدم آمادگی جو ہے اپنے آپ کو گھسید گھسید کر کسی طریقے سے وہ آپ خانہ پوری کر دیں اور ایک یہ ہے کہ بڑی دلی آمادگی کے ساتھ بڑی خوش دلی کے ساتھ دل لگا کر بہتر سے بہتر انداز بھی وہ کریں یہ احسان احسان اسلام تو میں نے آپ کو تین آیتیں سنائی ہیں ایک آیت جو ہے وہ پکی قرآن مجید میں سورہ لقمان کی ہے جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو اسلام اور احسان یہاں دونوں جمع ہو گئے یعنی یہ کام وہ خوبصورتی کے ساتھ کر رہا لہذا وہ شخص جو ہے فرمایا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَقِ الْوُسْقَى تو اس شخص نے تو جو مضبوط کنڈا ہے اس کو پکڑ لیا ہے یہ مضبوط کنڈا پکڑنا جو ہے اس کی آپ کو اس کا پسمندر اگر سمند میں آ جائے کہ فرض کیجئے کہ بحری جہاز کی عرشے پر کھڑا ہوا کوئی شخص گر پڑا پانی میں سمندر میں تیرنا جانتا نہیں اب اگر اس شخص کے ہاتھ میں کوئی کنڈا آ جائے کنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اب یہ کنڈا ہی میری جان ہے اس کنڈے کو میں نے چھوڑا تو میں دوب جاؤں گا تو یہ ہے اُرْوَقِ الْوُسْقَ وُسْقَ آوْسَق بہت مضبوط وُسْقَ مونس ہے وُسْقَ بہت مضبوط کنڈا جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے اور آپ کنڈے کو نہ چھوڑے تو گویا کہ آپ کے جان بچنے کا امکار موجود یہ اُرْوَقِ الْوُسْقَ تو جس شخص نے اسلام اور احسان کو جمع کر دیا وَمَنْ يُسْرِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنًا مارے ماندے کا اسلام نہیں بس زبردستی کا اسلام نہیں اگرچہ زبردستی کا اسلام کی بھی قانونی حیثیت ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ اسے قتل نہیں کر سکتے الا یہ کہ اس نے کوئی جرم ایسا کیا ہو کہ اس کی بنا پر اس کی صداقت نہیں ہو یا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ وہ شخص مرتد ہو گیا ہے لیکن نہیں ورنہ تو بسولت دیگر اسلام وہ ڈھال لے گی اس کے بارے میں ہم تفسیل سے گفتگو کر چکے ہیں این حالت جنگ میں ایک شخص جب یہ محسوس کرے کہ اب میرا میں بیبس ہو گیا ہوں اور کلمہ پڑھ دے تب بھی آپ اب اس کو اس گناہ پر کے گمانے غالب یہ ہے کہ اس نے صرف جان بچانے کیلئے ہیلا کیا ہے آپ اسے قتل نہیں کر سکتے وہ ڈھال ہے اس کے پاس جو قانونی اسلام کی اور یہ جو بھی ہے اس اسلام کے بھی اہمیت اپنی جگہ ہے قانونی سطح پر لیکن اصل اسلام جو چاہیے وہ احسان والا اسلام چاہیے اس میں خوبصورتی ہو اس میں پوری طبیعت لگی ہوئی ہو پورے ہماک کے ساتھ اپنی امکانی جد و جہد کے ساتھ ان کاموں کو سرنجا کیا جائے پھر سورہ بقرہ میں یہ بات پھر آئی بلا من اسلام وجہو للہ وہو محسن فدہو اجنہو اند ربہی و لا قوفنا لہی و لا ہمی حسنون کیوں نہیں جس شخص نے اپنے چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا تسلیم کر دیا سر تسلیم خم کر دیا وہو محسن اور وہ یہ کام کر رہا ہو خوبصورتی کے ساتھ اندری کے ساتھ دنی آمانگی کے ساتھ بہتر سے بہتر انداز میں پھر اس کے یقینا جو ہے اس کا عجل اس کے رب کے پاس محفوظ ہے اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حسن ہوگا سورہ نسان نے فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہو للہ وہو محسن واتبع بللہ ابراہیم حلیفہ اس شخص سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ تو اللہ کے سامنے جھکا دیا سر تسلیم خم کر دیا اور احسان کی کیفیت کر دیا تو اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور احسان ان دونوں کو جوڑ دیا گیا لیکن حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور احسان کے درمیان ایک سوال لائے گیا ہے اور وہ من ایمان اقبرنی علیہ السلام اقبرنی علیہ ایمان پھر اقبرنی علیہ السلام اور یہ وہ بات ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں آئی ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھی ہے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتْتَقَوْوا وَآمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَّتَقَوْوا وَآمَنُوا سُمَّتَقَوْوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّوا الْمُحْسِنِينَ جن لوگوں نے جو ایمان اور امانِ سالح کی نوش پر چل رہے تھے تو انہوں نے جب تک تقویٰ کے نوش اختیار کی اور پھر جو حکم آیا اس کو اختیار کیا ایمان اور زیادہ تقویٰ ہوا تو مزید ایمان بڑھا اور زیادہ تقویٰ ہوا تو وہ احسان کے درجے تک پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کو محسنین سے محبت ہے یہاں تین درجے آئے اور یہاں اس حدیث کے در تین درجے آئے اسلام، ایمان، احسان اب وہ احسان چاہے جب سوال کیا گیا ایمان احسان تو آپ نے فرمایا جواب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مرون یہ روایت ہے اس پہ لفظ آیا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ روایت دوسرے صحابہ سے بھی ہے حضرت عبداللہ انہوں نے عمرونی کے صاحب جادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت میں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حمر اللہ کن سے جو روایت ہے اس میں الفاظ ہے اول تو ان تین الفاظ کو ذہن میں رکھئے تامد اللہ تقسلنا تامد اللہ لیکن چونکہ اس حدیث کا زیادہ تر جو عام طور پر مقبول اور عام ہے مرسل وہ وہی ہے جو حضرت عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اس میں لفظ عبادت آیا یہ لفظ بھی ہجاب بن گیا ہے اس حدیث کے سمجھنے میں اس لئے کہ عبادت کا تصور عمامی صدر پر کیا ہے نماز روزہ حجزکار تو گویا کہ احسان کا سارا جو تعلق ہے وہ انہی چیزوں کے ساتھ ہو گیا نماغ بہتر سے بہتر ہو بڑی اندہ پڑھی جائے خوشو و خضو کے ساتھ پڑھی جائے تعدیلِ ارکان کے ساتھ پڑھی جائے ہر چیز جو ہے پوری طریقے سے پابندی کرتے ہوئے تو باطنی کیفیت بھی ہو خوشو و خضو اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ نکسک سے جس کو کہتے ہیں وہ درست ہو تو یہ تو گویا کہ احسان ہے لیکن یہ کہ اس کو صرف عبادت تک محدود کر دینا یہ بھی گویا کہ اس حدیث کا جو عموم ہے اس سے ایک محجوبیت نہ دکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ دو روایتوں کے اندر اس کا جو ہے مفہوم کھل کر آنے